پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیج دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے در سب سب پہلی جو بگ بریک ہی نے لکھا رہی ہے آپ لوگ بتا دیں دلی دنگے میں کھل گیا بی جے پی کا کالا سچ جی ہاں ہندو مسلمان کرنے والی بی جے پی کا کالا سچ آیا سامنے الیاز نے بتایا کہ دس لوگوں کا نام لے دو گئے تو تمہیں بری کر دیں گے جی ہاں اس کے بارے میں وستار سے بتائیں گے وہی پر دوسری جو بگ بریک ہی نیل کر آ رہی ہے ایک بار پھر سے یوگی نے کھیلا ہندو مسلمان کا کھیل جی ہاں اردو شکشکوں پر لگائی روگ بھڑکی پریانکہ گاندھی اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے یہاں پر راج سبا سے آٹھ لوگوں کو نلمبت کر دیا گیا جی ہاں زبر دستری سے موڈی اور زبر دستری سے آمیت شاہ کے خلاف ہو رہا ہے پھر دشن جی ہاں راج سبا میں ہنگامہ نلمبت کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سنجے سنگھ نے پھر سے ایک بار بولا پی ام موڈی پر اپنا حملہ کا لوگ تنتر کا گلہ گھوٹ رہی ہے موڈی سرکار آج بھی ہندو مسلمان چرم سیمہ پر اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے باوری مسجد کا آکار ہوگا بلکل مکہ مدینہ جیسا جی ہے دراصل آپ لوگو بتا دیں مکہ شریف جیسا ہوگا باوری مسجد کا آکار یہ اعلان کر دیا گا ہے دراصل آپ لوگو بتا دیں دھنی پور میں جو بر رہی ہے مسجد اب اس میں گمت اور منار نہیں ہوگا جی ہے گمت اور منار نہیں ہوگا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے یہاں پر زبردست طریقے سے یوگی سرکار نے بدلی اپنی رڑنی تھی دیکھا کہ اپچناؤ آرہا ہے تو چوبیس گھنٹے ملے گی یوپی میں لائٹ جی ہاں اکلیش یادہ انہیں سادہ نشانہ کہا اپچناؤ کی تیاری میں لگ گئی ہوگی ہندو مسلمان اوپر ہے لیکن آج بھی بجلی دینے پر سوچ رہا ہے جنتا ووٹ دے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر آپ لوگوں کو بتا دیں کس طریقے سے ایک ایک کر کر بی جے پی کی سرکار سب ہی مسلمانوں کو دلی حنصہ میں فسا رہی ہے اس کا جو کھلا سا ہے وہ اتر ہوتے جی ہاں الیاز نے کیا ہے الیاز نے بتایا کس طریقے سے جو یہاں پر مسلمان ہونے کی سزا ملنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے دیش میں اور یہاں پر صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے خیر چلیئے بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کیوں اور بتا دیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک کے بعد ایک جو یہاں پر موڈی سرکار مسلمانوں کو کر رہی ہے ٹارگیٹ جیہاں صدی نویسی نے بولا حملہ کہا دلی حنصہ میں دلی پولیس سب سے زیادہ اہم بھومی کا رکھتی ہے معصوم لوگوں کو فسایا جا رہا ہے سب کیندر کے کینے پر ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک کے بعد ایک جو یہاں پر بھوپال میں سرکار گرانے کی جو کوشش کی گئی تھی اب شیوراج کو پڑھ لائے مہنگا جیہاں کملنات کا چھایا بھوپال پر جادو بی جے پی کا ہوگا سوپرہ صاف اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے خیر چلیئے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر کی اور دراصل آپ لوگ بتائیں سب سے پہلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے دلی ہنسہ میں فسایا جا رہا ہے مسلمانوں کو جیہاں ایک طرفہ کی گئی تھی یہاں پر آپ لوگ بتا دیں ایک طرفہ ہوئی تھی پوری کی پوری کاروائی علیاز نے کھولا اس کا سچ دراصل آپ لوگ بتا دیں علیاز کو دو بار جیل میں ڈال چکے ہیں اس سے پہلے پانچ مہینے بعد اب علیاز کی بیل ہو چکی ہے ایسے میں علیاز نے سج بتایا کہ کیسے دلی دنگے میں مسلمانوں کو فضائے جا رہا ہے علیاز کا کہنا ہے کہ ان کو مسلمان ہونے کی سزا مل رہی ہے جبکہ علیاز کا کہنا ہے کہ جو میرے اوپر دلی دنگے میں عاروپ لگائے گئے تھے اسکول کو ہانی پہنچانے کے وہ میں نے کیا بھی نہیں تھا ایسے میں آپ لوگو بتا دیں علیاز نے بتایا پولیس کا کالا چٹا جیہاں پورا کالا سچ کھول کے رکھ دیا دلی پولیس پہ مجھے گھنا رہی ہے اس وقت کہ پولیس جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو سچائی اور انصاف دلانے کیلئے ہوتی ہے لیکن جس طریقے سے کیندر کے کہنے پہ یا یوں کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے ہمارے ماستر مائنڈ گرہ منتری عمیت شاہ اور پی ایم موڈی کے کہنے پر دلی پولیس چل رہی ہے یہ سچ میں دیکھ کر کافی برا لگ رہا علیاز نے بتایا کہ ان سے پولیس والوں نے ایک شرط رکھی کہ اگر آپ دس مسلمانوں کا نام لے دو گے اس دلی انصاف میں تو ہم آپ کے اوپر سے ابھی سارے کے سارے الیگیشن ہٹا دیں گے ابھی آپ کو بحضت بری کر دیں گے یعنی کہ پورے جتنے بھی الیگیشن لگائے گئے تھے علیاز پر وہ سارے ہٹانے کی بات کی لیکن علیاز ایک سچا مسلمان تھا اس نے ایک کا بھی نام نہیں لیا اس نے سزا کٹی پانچ مہینے اب اس کی بیل ہو گئی ہے علیاز کی دو بار اس کو پکڑا گیا تھا پانچ مہینے بعد پھر سے اب بیل ہوئی ہے اور الیاز نے لیکن پولیس کے موں پر ایک قرارہ تماشہ مارا ہے خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور انگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں انگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے بابری مسجد میں نہیں ہوگا گمت اور منار دراصل آپ لوگ کو بتا دیں کہ مکہ شریف کی طرح بنائی جائے گی بابری مسجد جی ہاں آپ لوگ کو بتا دیں کہ ایم ایم اکتر نے یہ بتایا ہے کہ بابری مسجد جو ہے وہ بلکل مکہ کے آکار کی بنائی جائے گی اس میں جو ہے مکہ میں جو ہے منار اور وہ نہیں ہیں تو یہاں پر جس طریقے سے اب بابری مسجد بنائی جا رہی ہے دھنیپور میں اس کو لے کر بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ گئی یہ جی ہاں آپ لوگ بتا دیں ایم ایم کریم نے بتایا کہ دھنیپور میں جو مسجد بن رہی ہے اسی کے ساتھ اتر حسین نے بھی کہا کہ ہم جو اس کا آکار ہے وہ مکہ شریف جیسا دینا چاہتے ہیں اس میں جو ہے گمت اور منار نہیں ہوگا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں گمت اور منار نہیں ہیں اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ دھنیپور میں جو مسجد بن رہی ہے اس کو لے کر اندھ بھکت کافی زیادہ جل رہا ہے دراصل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ یہاں پر مسجد کو لے کر ہمیشہ سے چڑھتے نظر آ رہا ہے لیکن ہر جگہ پر ایک مندر اور مسجد ہونا چاہیے اس سے پیار بڑھتا ہے انسان کو آج کی تاریخ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دیش میں کافی نفرت پھیل چکی ہے آپ جہاں پر بھی دیکھو کوئی بھی سمجھ کا ہو کوئی بھی دھرم کا ہو سب ہی مذہب جو ہے انسان کو پیار کرنا سکھاتا ہے تو سب ہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہنا چاہیے لیکن جس طریقے سے گودی میڈیا ہندو مسلمان کرنے میں لگی تھی اس کو لے کر بڑی جو ہے یہاں پر کاروائیاں ہوئیں بڑے گھوٹالے ہوئے اس کو لے کر ہندو مسلمانوں میں لڑائیاں کرائے گئیں آئے دن گودی میڈیا پر غلط خبریں چلائے گئیں مسلمانوں کو لے کر باوری مسجد تک پر غلط ٹپڑیاں کر دی گئیں لوگوں دوارہ ان لوگوں کو آج بھی سزا نہیں مل لی یہ کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہیں کپل مشرا جیسے لوگ تو اگر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے دیش میں نفرت فیلانے کا کام کیے جا رہا ہے خیر چلیے بڑھتے ہیں ہمیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی ہے سنجے سنگھ نے بولا پھر سے ایک بار موڈی سرکار پر اپنا ملا کہا آزادی اور لوگ تنتر کا گلہ گھوٹنے میں لگی یہ موڈی سرکار نہیں مر جائیں گے لیکن نہیں مانیں گے کالا قانون دسلاق لوگ آزادے سنجے سنگھ نے ہنگامہ بولتے ہوئے کل جو یہاں پر ضبر دفتری کے فیراج سبا میں ہنگامہ ہوا تھا اس کو لے کر یہاں پر سنجے سنگھ نے بھی بڑی بات بول دیئے ان کا کہنا یہ فیصلہ ایک دم بکاؤ تھا پہلے سے ہی پتا تھا سیٹ کر کر رکھا تھا سب کے کسانوں کے خلاف یہ کالا قانون لائے جائے گا ایسے ہمیں بڑے بڑے ادھوک پتی یعنی کہ امبانی جیسے لوگوں کو اور بھی امیل کیا جائے گا جیسے کہ بابا رام دے ہو جو کہ موڈی اور شاہ پر پل رہا ہے جی ہاں ان جیسے لوگ ہی جو ہمارے دیش کا نام خراب کرتے ہیں آج جس کسان نے جتایا پی ایم موڈی کو ہمارے دیش کے مند پی ایم موڈی کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو پریشان کیے جا رہا ہے یہ صاحب صاحب دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ سرکار نہ ہندو کی ہے نہ مسلمان کی ہے یہ سرکار تانہ شاہی کی ہے اور آپ لوگ اس بات کو ہنڈرڈ پرسنٹ مانتے ہوگئے میں نے ابھی یہ جو بات کیا آپ سے یہی سنجے سنگھ نے جو بات کہی ہے وہ سولہ آنے سچ ہے کہ یہ تانہ شاہی سرکار ہے یہ نہ ہندو کی ہے نہ مسلمان کی ہے نہ عیسائی کی ہے نہ سکھ کی یہ خود کی ہے خود کے جھولے بھل رہی ہے اس کو جنتا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن آنے والے سمیں میں دو ہزار چوبیس میں اگر یہ جنتا اکھاڑ کرنا پھیک دے بی جے پی کی سرکار کو تو کہنا خیر چلیے بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے اگلی جو بڑی خوابہ نکل کر آ رہی ہے پریانکہ گاندھی نے بولا اسی ایم یوگی پر اپنا حملہ کہا اردو پڑھنے والے بچوں کے ساتھ کر رہی ہے یوگی سرکار برا ویوار جی ہے دس ہل آپ لوگوں کو بتا دے چار ہزار اردو شکچکوں پر لگا دی ہے یوگی نے روک آ گیا اپنی اوقات پر ایک بار پھر سے ہندو مسلمان پر پریانکہ گاندھی نے کہا کہ آج اردو پڑھنے والے یوہوں کو نوکری نہیں دی جارہی جی ہے آپ لوگوں کو بتا دیں کالہ سچ کے یوپی میں اردو پڑھانے والے لوگوں کو نوکری نہیں دی جارہی جن جن لوگوں نے اردو پڑھی ہے ایسے ہم پریانکہ گاندھی کا کہنا ہے کہ یوگی سرکار ان لوگ کو صرف اس لیے نوکری نہیں دے رہی کہ وہ اردو پڑھے ہوئے یا پھر اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے آپ لوگوں کو بتا دوں یوپی ایک ایسا شہر ہے جس میں سب سے زیادہ ہندو مسلمان کا کھیل کھیلا جاتا ہے اگر آج میں دل سے کہوں تو ہمارے دیش میں یہ بات سچ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کافی برا ویوار کیا جارہا ہے جی ہاں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مسلمانوں کو ساتھ بہت برا ویوار ہو رہا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ ہمارے دیش میں آج بھی بھائی چارہ زندہ ہے ان جیسے لوگ نہ جانے کتے آئیں گے اور کتنے جائیں گے جو کہ ہندو مسلمان میں نفرت فیلانے کی کوشش کریں گے لیکن پیار سے ہی انسان دنیا بھی جیس سکتا ہے اور یہی جو ہے ہمارا مذہب ہمیں سکاتا ہے اور اسی لئے آپ لوگوں کو بتا دیں چاہے مذہب کوئی سا بھی ہندو یا مسلمانوں سب ہی کے رگوں میں خون دوڑا ہے ایسے ہمیں پریانکہ گاندھی نے کہا کہ ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ رکھنا یہ کسی بھی سی ایم کو شعبہ نہیں دیتا ہے صرف سی ایم یوگی بچوں پر یا پھر انسکچکوں پر اس لئے روک لگا رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف اس ہنگامے کو لے کر زبردف طریقے تھے جو لوگوں نے پی ایم موڈی اور امیت شاہ کو خوب نعرے لگا نعرے بازی اتنی بڑھ گئی کہ آج جو یہاں پر ساری کی ساری نلمبت کرنا پڑا جی ہاں آٹھ لوگوں کو آپ لوگوں بتا دیں جن دن لوگوں نے جب بھی سچ کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو لوگوں کو نلمبت کر دیا جاتا ہے آخر بی جے پی کے لوگوں کو نلمبت کیوں نہیں کیا جاتا جو کہ اس طریقے کی غلط افوائیں پھلاتے ہیں یا پھر غلط چیزیں کرتے ہیں راج سبا میں ہمیشہ سے میں نے یہ دیکھا جو بھی وپکش پارٹی سج بولتی ہے ان کو جو یہاں پر نلمبت کر دیا جاتا ہے لیکن آپ لوگ بتا ہے جن آٹھ لوگوں کو نلمبت کیا گیا ہے زبردست طریقے سے جو ہے راج سبا کے باہر ہنگامے ہو رہا ہے جی ہاں ان کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر سے سنجے سنگھ بھی دے رہا ہے ساتھ اور اسی کے ساتھ سا زبردست طریقے سے اکلیش یادہ انہیں حملہ بولا ہے جی ہاں ان کا کہنا ہے کہ یوگی سرکار اور موڈی سرکار مل کر پورے دیش کا ونٹا ڈھال کر رہی ہے ہمارے دیش کے گرہ منتری آج بھی سی ڈاولے اور اینار سی جیسی چیزوں مددوں پر بات کر رہا ہے جبکہ ہمارے دیش میں پوری طریقے سے غریبی پھیل چکی ہے جی ہاں لاچاری ہمارے سر پر آگئی ہے کسان بھائی سڑکوں پر اترا ہے آپ لوگوں کو بتا دیں یہ دوہدار چوبیس کا انت مانا جا رہا ہے موڈی کا کیونکہ موڈی نے خود ہی اپنی جو یہاں پر کہ سکتے ہیں کہ واٹ لگا لی ایک طریقے سے ایک طریقے سے ایک طرف کسانوں کو جو ناراض کر رہا ہے دوسری طرف جو یہاں پر ہندو بھائیوں کے انکاؤنٹر کیے جا رہا ہے تو ہندو مسلمان یہ سب ہی وہ تو کسی کے مطلب سرکار کام نہیں آ رہی ہے نہ ہی کسان لوگ جنہوں نے ووٹ دیا تھا نہ ان کے کام آ رہی ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں جہاں پر دلی دنگوں جیسی چیزوں میں مسلمانوں کو فسایا جا رہا ہے تو اس سرکار سے ہم اور امید بھی کیا رکھ سکتے ہیں خیر اگر آپ بھی میری باس سے سہمت ہیں اور اگر آپ بھی جو یہاں پر سچ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہمیں ایک ایسے نسپکش پتر کار ہیں جو کہ آپ تک صرف سچ اور سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بندے ماترم